موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم خواتین و حضرات پروگرام علف میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد خواتین و حضرات پروگرام علف میں ہم اپنے اہد کے سماجی سیاسی اور مذہبی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں ان موضوعات پر جن پر بات کرتے ہوئے ہم عام طور پر ہشکچاتے ہیں علف کی یہ کوشش ہے کہ امت مسلمہ کے ذہن میں کسی بھی قسم کی کوئی گرہ نہ رہے اور ہر موضوع پر کھل کر گفتگو ہو آج ہمارا موضوع ہے اسلام میں فرقہ واریت اسباب نتائج اور صدباب اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اہد کے ممتاز علماء دانشوروں صاحب نگاہ افراد کو جیو سوڈیوز آنے کی ذہمت دی ہے اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز ہو مجھ پر ذمہ داری آید ہوتی ہے کہ میں اپنے موزز مہمانوں کا مختصر تعریف آپ کے سامنے کراتا چلوں خواتین و حضرات میرے دائیں آپ کو تشیف فرما ہے ملک ممتاز علم دین صاحب نظر محترم ڈاکٹر اسزار احمد صاحب ان کے بارے میں کیا عرض کروں سب جانتے ہیں سب واقف ہیں میرے باہر آپ کو تشیف فرما ہے محترم احمد جاویز صاحب خواتین و حضرات احمد جاویز صاحب کا تعلق علامہ اقبال اکیڈمی لاہور سے ہے ممتاز علم دین ہیں شاعر ہیں نقاد ہیں فلوسفر ہیں اس کے علاوہ دینی موضوعات پر آپ کی بھرپور نگاہیں خواتین و حضرات محترم علامہ محسن مظفر نقوی صاحب خواتین و حضرات لا تعداد کتابوں کے مصنف ممتاز علم الدین چوتھے اور آخری شریک ممتاز قانون دا سابق وفقی وزیر قانون محترم اقبال حیدر صاحب ہم چاہیں گے پروگرام کا آغاز ڈاکٹر سار احمد صاحب سے کیا جائے ڈاکٹر صاحب قرآن کریم میں ارشاد ہے وَا تَسِمُوا بِحَبْدِ اللَّهِ جَمِعُونَ وَلَا تَفْرَقُوا قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ دیکھو تفرقہ مت ڈالنا ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی آپ کی فرمائیے کہ ان تمام احکامات ان تمام درس کے باوجود ہماری صفوں میں یہ فرقہ بندی یہ کیسے آگئی اسباب کیا ہیں یہ جو فرقہ واریت ہمارے ہاں خاص طور پر زمانہ ماضی قریب میں بہت شدت اختیار کر گئی اس کے اسباب ویسے تو بہت سے ہیں لیکن میرے نزلیق جو ام الاسباب ہے تمام اسباب کی جڑ اور ماں وہ ہمارا قرآن سے دوری اختیار کر لینا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس امت میں قرآن سے دوری کیوں پیدا ہوئی میرے نزلیق سب سے پہلا مسئلہ تو بالکل توری تھا نیچرل اسلام کا ایک دور تھا تحریکی دور انقلابی جد و جہد ہو رہی تھی اس کے بعد اسلام ایک ریاست کی شکل اختیار کر گیا ان دونوں ادوار کے تقاضوں میں بڑا فرق ہے پہلے دور میں ایک جذبہ جذبہ جہاد قربانی اس کی اشد ضرورت تھے اس کے لیے اصل ایمفیسس ایمان پر تھا یقین پر تھا جس کا سرچشمہ قرآن ہے لہذا قرآن ہی اوڑنا بھی چھونا تھا ریاست کے دور میں آنے کے بعد اصل مسئلہ اب قانون کا بن گیا اور قانون ظاہر بات ہے کہ اس کا بڑا حصہ جو ہے اسلامی قانون کا قرآن مجید کا تو شاید ایک پارے کے برابر بھی وہ اتنا ہنہ بنے آیات جن سے احکام اخذ کیے گئے ہیں لیکن اصل جو باڈی آف رولز اور ریگولیشنز آئی ہیں وہ حدیث اور پھر اس کے اندر منتب ہونے والی فقہ تو ریاست کے دور میں آ کر حدیث اور فقہ پر جو توجہ ہے مرکوز ہو گئی قرآن کچھ بیک گراؤن میں فیز ہوا تیسرے مرحلے میں جب اسلام نے بقول علامہ اقبال امپریالیسم کا دور کا آغاز ہوا اب یہ ملوکیت تھی چاہے وہ بنو مئیہ کی خلافت کہلاتی ہے اور چاہے وہ بنو عباس کی اور چاہے پھر آل عثمان کی یہ سب ملوکیت تھی اور علامہ اقبال نے اپنے خلقے میں اسے عرب امپریالیسم سے تعبیر کیا اب آ کر حکومت کے طرف سے بازابتہ کوشش ہوئی کہ قرآن کو پیشے ڈال دیا جائے اس لیے کہ قرآن مستقبرین کی جو مضمت کرتا ہے مترفین کی جو مضمت کرتا ہے سرمایہ داری کی جو مضمت کرتا ہے ظاہر بات ہے کہ وہ حکمران طبقے کو پسند نہیں تھا کہ قرآن کی یہ تعریمات عوام میں ہوں لہذا انہوں نے جان بوجھ کر راستہ کھولا کہ مغرب سے یونانی فلسفہ یونانی منطق آ کر اور مسلمانوں کو الجھا دے اور وہ اسی کے اندر بالکل غلطہوں پیچا ہو کر رہ جائیں قرآن سے ان کے دلچسپی نہ رہے چوتھے یہ کہ جب عالمِ عجم جو ہے وہ اسلام میں آیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی زبان عربی تو نہیں بنی اگرچہ مغرب کے طرف اسلام گیا ہے تو اس نے ساری زبانوں کو ختم کر دیا اور عربی ہی افریقہ کے شمال ایسے قسم کی زبان بن گئی مشرق کی طرح چلا آئے تو ایران میں موجود تھا ایران کی زبان فلسفہ عدم اس کی شاندار تاریخ تھی لہذا عربی وہاں پر گین نہیں کر سکی گراؤنڈ اور اس سے آگے معاملہ بھی جو چلا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ فارسی ہی اصل زبان رہی ہے ہندوستان میں بھی قرآنِ مجید پھر عوام کے لیے نہیں رہا اس کا مسرف یہ ہو گیا کہ پڑھو اور ثواب حاصل کرلو یا عیسالیں ثواب کردو اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ وہاں یا تشترہ کارے جنہی نہیں اس کے از یاسین او آساب امیری مرتے ہوئے شخص کو یاسین سنا دو تاکہ آسانی سیان نکل جائے اور اس طرح فرقہ واریت کی جڑے مضبوط ہوتی چلی اب چونکہ ساری توجہ ہو گئی فقہ پر اور اس میں اگلا مرحلہ جو آپ نے دربات تھوڑی چھکاٹ دی وہ تقلید اجامی تھا چونکہ جب علم جو ہے موجود نہیں رہا اس کے طرف توجہ نہیں رہی تو اب تقلید اس کا لازمی نتیجہ تھا اس سے وہ چیز ہمارے ہاں فوسلائف ہو گئی تقلید کی وجہ سے پانچویں مرحلے میں آ کر ہمارے ہاں اور یہ ریسنٹ معاملہ ہے سیاسی وجوہات بھی ہوئی ہیں قرآن سے دور ہونے کی اور اختلافات پیدا کرنے کی سب سے پہلے صفوی حکومت ایران میں سیرا اور آل عثمان ترکی کی عثمانی خلافت سنی ان کے درمیان جب کلش رہی کئی صدیوں تک ریسنٹلی ایران کے عوامی انقلاب کے بعد خطرہ محسوس ہوا عرب ممالک کو اور بادشاہتوں کو کہ یہ طوفان ہمیں بہا لے جائے گا تو ایک جواب میں رد عمل شروع ہوا اور بہت سی جماعتوں کو سپورٹ کر کے کسی کو ایران سے کسی کو سعودی عرب سے یہاں لڑایا گیا ہے احمد جویل صاحب موسیقی